لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روزی اور جان و مال میں برکت کے لئے اور اسی طرح بیماریوں سے چھٹکارے کے لئے ایک دعا ہمارے سامنے آتی ہے حدیث کی کتابوں میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے اور حدیث کی کتابوں کے حوالے سے اسے تفسیر کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس دعا کا اکثر حصہ ایک آیت قرآنی ہے سورہ بنی اسرائیل جس کو سورة الاسراء بھی کہتے ہیں اس کی جو آخری آیت ہے بلکل آخری آیت ایک سو گیارہ یہ زیادہ تر حصہ ہے اس دعا کا حدیث بیان کرتا ہوں اور پھر دعا آپ سے شیئر کرتا ہوں آیت کا حوالہ تو میں نے آپ کو دے دیا ہے اب حدیث شریف کی طرف آتے ہیں اسے امام سیوتی نے اپنی تفسیر کی کتاب در منصور میں بھی نقل کیا ہے اسی طرح اس کو امام طبرانی کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے اسی طرح اسے امام ابو یعلا کے حوالے سے بھی مسند ابو یعلا میں بھی عبایت کیا جاتا ہے اسی طرح اسے ابن سنی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے سالی حدیث کی کتابوں میں راوی اس کے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں فرماتے ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلیں تو وہ کہتے ہیں کہ انا امشی معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبلہ رجل من الانصار تو اور چھار کیفیت بھی بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ کے کیفیت یہ تھی کہ میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اور اسی اسنا میں انصار میں سے ہمیں ایک شخص ملا جس کا حال بڑا برا تھا رث السیابی رث السیابی رث الحیئت یعنی بالکل بسیدہ حالت پہ وہ آدمی تھا اور فرمایا اے فلا تمہیں کیا ہوگیا مالذی بلغ بکا مارا قالا کہنے لگا الفقر والسقر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جن مشکلات نے گھیرا ہوا ہے ان میں سے ایک تو بیماری ہے اور دوسری تکلیف ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جو تجھ سے بیماری اور تکلیف ان دونوں چیزوں کو دور کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کر تو یہ کلمات پڑھا کر توکلت على الحی الذي لا يموت توکلت على الحی الذي لا يموت والحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا تَوَكَّلْتُ وَلَمْ يَكُلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ موت کبھی نہیں آنی اچھا اگلا جو ٹکڑا ہے الحمد سے لے کر یہ سارا سورہ بنی اسرائیل یا سورة الاسرہ کی آخری آیت 111 ہے الحمد للہ الذي سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں لم يتخذ ولدا جس نے نہیں بنایا کسی کو اپنا بیٹا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت و فرماروائی میں تو کیوں کہ حکومت و فرماروائی کے الفاظ بھی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الملک اس کی حکومت میں اس کی فرماروائی میں کوئی شریک نہیں ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌ اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار من الذلی درماندگی میں وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی درماندگی کیا ہوتی ہے درماندگی سے مراد ہوتا ہے کمزوری تو اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بنا پر نہیں ہے یعنی ہرگز نہیں اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بنا پر کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے تو اس کو مدد کی ضرورت ہے نہیں نہیں وہ تو قوی ہے طاقتور ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سب کو اس کی ضرورت ہے وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور بڑائی بیان کرو اس کی کمال درجے کی بڑائی کمال درجے کی کبِّرْهُ تَكْبِيرًا ٹھیک ہے اچھا اب یہ روایت یہاں ختم نہیں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ دعا سکھ لائے پھر جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دفعہ پھر وہاں سے گزر ہوا فَلَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَعْدَ اَيَّامٍ چند روز کے بعد فَقَالَ يَا أَبَا خُرَيْرَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى مِن حُسْنِ حَالِقٍ یہ کون آدمی ہے کہ جو اتنے اچھے حال میں میرے پاک نبی جانتے ہیں میرے پاک نبی پہچانتے ہیں لیکن یہ ایک کلام کا طریقہ ہوتا ہے کہ ابو حریرہ یہ کون آدمی ہے اتنے اچھے حال میں یعنی ابو حریرہ کا اس طرف نظر کرانا تھا کہ حضرت ابو حریرہ کی اس طرف نظر ہو کہ یہ وہی آدمی ہے اللہ اکبر اور تعلیم بھی مقصد تھا تو کہا مَا هَذَا الَّذِي أَرَى مِن حُسْنِ حَالِقٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا زِلْتُ أَقُولُ الْكَلِفَاتِ مُنذُ عَلَّمَتَيْنِهِنَّا تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ وہ کلمات پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھے سکھائے تھے سبحان اللہ تو یہ ان کلمات کی برکت ہے اور یہ حدیث شریف کے بھی یہ دعا آئی ہے ایک سے زائد کتب حدیث میں آئی ہے اس کا ریفرنس بھی دے دیا وَمَا هَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ